بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور ایران کے درمیان صورتحال جس تیزی کے ساتھ تنازع کی طرف گئی تھی اسی تیزی کے ساتھ اب کشید کی ختم ہو رہی ہے سفارتی ماس کے اوپر دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے اچھے بیانات دے رہے ہیں لیکن ایک سوال ہمیشہ شہر زینوں میں رہے گا کیا اب ہمیں ایران کی طرف سے بھی خطرہ ہے کیا آئندہ بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے پاکستان کو کیا کچھ کرنا ہوگا بات کریں گے سفارتی معاملات کی بھی اور بات کریں گے اسکری معاملات کی بھی میرے ساتھ پروڑام کے پہلے اسے میں موجود ہیں شمشاد احمد صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہیں شمشاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ فرمائے گا کہ آپ نے سفارتی رد عمل دیکھا اب دونوں جانب سے پوزیٹف پیغامات آ رہے ہیں اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو دونوں جانب سے کتنی سمجھداری کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا گیا کہاں کہاں سفارتی معاملات پر پاکستان سے اور کہاں پر ایران سے غلطیا ہوئی ہیں دیکھیں جہاں سفارتی معاملات کی بات ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ نہ ایران میں نہ پاکستان میں استعمال ہوا ہے یہ ملٹری محاظ تھا اور ملٹری محاظ سے جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا اور میں تو ویسے بھی سفارتکار ہوں میں جنگوں کے خلاف ہوں میں نے صرف ایک جنگ کی حمایت کی تھی صرف ایک جنگ کی اور وہ جنگ تھی کارگل پہ جب پاکستان کی فوج نے ہمیں یہ کہا تھا کہ انڈیا نے جو ہم سے کارگل کی چوٹیاں نائنٹین سیونٹی ون میں جب ہم نے انڈیا کے سامنے سرنڈر کیا تھا دھاکہ میں تو اس وقت انڈیا نے بھٹو اور اندرہ گاندی کی ملاقات میں ڈیلے کر کے ہماری کارگل کی چوٹیاں وہ ہم سے چھین لی تھیں ہماری کمزوری کی وجہ سے تو اس وقت پھر جب نائنٹی نائن میں جب مشرف نے کارگل آپریشن کیا اور اگرچہ وہ بہت غلط بات تھی کیونکہ ہم نے تو انڈیا کے ساتھ ایک امن کا محضہ سائن کیا تھا لاہور میں لاہور سمٹ میں اکیس فیبری نائنٹین نائنٹینائن میں لے اور اس کے مطابق ہم نے کشمیر پر بھی بات کرنی تھی سارے مسئلے حل کرنے تھے لیکن وہ کارگل کی وجہ سے وہ سارا ڈی لیل ہو گیا تھا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہمیں پہلے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا تھا کہ کارگل پہ یہ اپریشن کیا گیا ہے نہ پرائم منسٹر کو نہ مجھے نہ ہمیں اور اس کے بعد پھر ہمیں جب بریفنگ دی گئی تھی سترہ مئی نائنٹین نائنٹینائن کو تو اس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے انڈیا کو ایسی جگہ سے پکڑ لیا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت بھی ہم سے یہ علاقے نہیں چھیں پاپس لے سکتی تو میں وہ شخصہ جو ہمیشہ جنگ کی مخالفت کرتا تھا لیکن اس موقع پر چونکہ میری فوج نے مجھے یہ کہا تھا کہ انہوں نے انڈیا کو ایسی جگہ سے پکڑ لیا ہے کہ کوئی طاقت دنیا کی نہیں چھڑا سکتی اس کو تو میں نے اس وقت پھر کارگل کی جنگ کو سپورٹ کیا تھا اور میرے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی یہی یہ پوچھا تھا فوجیوں سے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ سرین اگر پہنچ جاؤگے انہوں نے کہا تھا بالکل انشاءاللہ تو نواز شریف نے پھر اسی وقت آرڈر دیا تھا کہ جو مری روڈ ہے اس پہ سرین اگر ہائیوے کا بورڈ لگا دیا جائے اور پھر وہ ہم لوگوں نے دنیا کو ہمیں مجھے کہا گیا تھا کہ میں نے دنیا کو بسانا ہے کہ وہ ہم نہیں ہیں وہ مجاہدین ہیں تو میں نے دس دن پورے زور شور سے پوری اونچی آواز سے یہ بتانے کی کوشش کی دنیا کے کہ وہ ہم نہیں تھے وہ مجاہدین تھے لیکن دنیا میں کہیں ہماری شنوائی نہ ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری چوٹیوں پر سے ہمارے باڈی بیکز آنے شروع ہوئے تو مجھے بہت ہی بہت شدید وہ افسوس ہوا اور بہت پریشانی ہوئی تو میں نے پھر پرائم منسٹر سے کہا کہ we have to revisit تو پھر ہم نے revisit کر کے اور پھر امریکہ بیچ میں پڑ گیا انڈیا کے ساتھ ہم نے امن کا معاہدہ کیا بہت ساری باتیں ہوئی لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں جنگوں کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہوں اس وقت میں نے وہ اس جنگ کو کنڈون کیا تھا لیکن اب میں کسی جنگ کی حمایت نہیں کرتا کیونکہ یہ کہنا کہ ہم درست ہیں دوسرا غلط ہے اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ دوسرا شاید درست ہو اور ہم غلط ہوں کیونکہ یہ جو الزام ایران پر دیا جا رہا ہے کہ جو ایران نے ہم پہ حملہ کیا تھا پہل اس نے کی تھی یقیناً اس نے کی تھی لیکن وہ ایران نے یہ کہا تھا کہ ہمارے علاقے سے ایران پر حملہ ہوا تو انہوں نے اپنا سیلف ڈیفنس کا حق استعمال کیا ہے اور اسی طرح ہم کرتے ہیں اپنا سیلف ڈیفنس کا حق جب ای ٹی بھی جو پاکستان کی ایک بہشتگرد گروپ ہے جو افغانستان کے ہم علاقے سے ہم پر جب سادشے کر کے وہ سیبوٹاج کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنا حق استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سیلف ڈیفنس میں ان پر حملہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ چاہے افغانستان میں بیٹھے ہوں یا جہاں بھی ہمیں پتہ چل جائے بیٹھتے ہیں تو ہم کرتے ہیں تو ایران نے یقیناً اپنا حق استعمال کیا تھا لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہماری روایت کے مطابق ایران اور پاکستان میں ہمیشہ سے یہ پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہمیشہ ہم نے آپ اس میں ڈیپلومیٹک انگیجمنٹ کے ذریعے سے اس قسم کے حادثات اور علمناک واقعات سے بچایا تھا ملک کو اور اس دفعہ بھی یہ ہو سکتا تھا اگر ڈیپلومیسی کے ساتھ کام کیا جاتا لیکن بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں اس وقت جس وقت یہ حادثہ ہو رہا تھا کوئی حکومت نہیں تھی جو آپ کا پرائم منسٹر تھا وہ وہاں سویجن لینڈ میں داووس میں برف کے نظارے کرنے کے لیے گیا ہوا تھا جو آپ کا انٹیئر منسٹر ہے اس نے پیپلز پارٹی جائن کر رہی ہوئی ہے جو آپ کا دیفنس منسٹر ہے وہ بہت نہیں ہے بھی کہ کوئی نہیں ہے تو مقصد میرا کہنے کا ہے جہاں حکومت نہیں ہوگی تو پھر فیصلے کرنے والے تو آپ کو پتہ ہے کون ہوتے ہیں جو وہ ہوتے ہیں تو وہ وہ تو سوائرکاری جانتے ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی سوائرکاری کیا ہوتی ہے یہ یہ حادثے بچ سکتے ہیں اگر آپ کے ملک کا نظام بندوبست ارینجمنٹ جو ہیں وہ آئین اور تانوں کے مطابق ہو شمشان صاحب سیکھنے کا ہمیں کیا موقع ملا اس سارے معاملات پر ظاہر ہے کہ اب دوستوں سے اگر لڑتے رہیں گے یا آہ تباہم اپنی اس ردو جائے وہ ان کو غیر محفوظ بنا لیں گے ہندوستان کے ساتھ مستقل تنازہ ہے اغوانستان کی طرف سے پیس نہیں ہے ہمیشہ سی تنازہ ہے کوئی نہ کوئی معاملہ چلتا رہتا ہے اب اس طرف سے بھی اگر ہو جائے تو مستقبل میں بچنے کے لیے سفارتی محافظ پر ہمیں کس طرح سے پرویکٹیو اہلی چلنا ہوگا دیکھیں جو بھی جتنے بھی اخدامات سفارتی محافظ پر لازمی ہوتے ہیں وہ اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ کے ملک میں حکمرانیت مرانیت ٹھیک ہو رہی ہو ریاست آپ کی ٹھیک ہو وہاں آئین اور قانون کے مطابق کام ہوتا ہو وہاں law and order ہو اور جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ کا ملک جو ہے یہاں پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ کا کام نہیں کر رہی یہاں حکومت حکومت کا کام نہیں کر رہی میں نے بتایا کہ آپ کی نگران حکومت جو election کے لیے بنائی گئی تھی وہ تو election کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے وہ تو دورے کرنے سے اس کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے جو پرائم منسٹر ہے اور electionوں کا تو اس کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے election کے بارے میں اور دوسرا پولیس پولیس نہیں ہے بیوروکریسی بیوروکریسی نہیں ہے کانون کانون نہیں ہے تو جب تک یہ باتیں ملک میں نہیں ہوں گی تو آپ کی نہ سفارتکاری ہے نہ خارجہ پولیسی ہے نہ ریاست ہے تو یہ بدقسمتی ہے ہماری یہ قادے آزم نے علامہ اقبال نے جو تصور پاکستان کا دیا تھا جس کی بنا پر پاکستان بنا تھا وہ تصور تو کہیں نظر ہی نہیں آرہا یہ تو جو پندرت محرو نے ستمبر 1946 میں کہا تھا یہ جو پاکستان بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ سوائے culturally autonomous entities کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کوئی ریاست نہیں ہوگی تو وہ نہ پندرت محرو کو کچھ کرنا پڑا نہ انڈیا کو کچھ کرنا پڑا ہم نے خود ہی پاکستان کو راجدانیاں بنا دیا ہے linguistic بنیادوں پر نسلی بنیادوں پر cultural بنیادوں پر سندھی پنجابی بلوچی پتھان یہ کر کے پاکستان تو مجھے نظر ہی نہیں آرہا میں بچ پر میں جب پاکستان پہنچے تھے تو جس پاکستان کا تصور ہمیں ہمارے قائد میں دیا تھا میں تو اس پاکستان کی تلاش ان پشتر سالوں سے کرتا ہوں ان جو تقریبات یہاں ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا پاکیشن کے وقت یہ ہوا وہ سب دیکھ کے مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ہم تو ساری قربانیاں دیکھ کر میں نے کٹی ہوئی ٹرینیں دیکھی تھی اپنے بچپن میں پوری کی پوری ٹرینیں جن پہ ہم نے سوار ہونا تھا لیکن ہم جگہ نہیں میری تھی اور اگلے دن ہم جب وہاں سے گزرے تو وہ ٹرین کٹی پڑی تھی تو ہم تو پاکستان کے لیے سب کچھ اپنے گھر بار اپنی آباؤ اجزاد کی زمینیں جاگیر ہر چیز اپنی شناخ تک چھوڑ کر اس پاکستان آئے تھے جو قائد اعظم نے ہمیں دیا تھا ایک آزاد ریاست کے طور پر ایک خود مختار ریاست کے طور پر ایک خوددار ریاست کے طور پر تو کیا یہ ہے خوددار ریاست ہے ہم نے اس کو آزاد بنایا تھا اس کو پھر خرام بنا دیا گیا ہے آج اب امریکہ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس وقت امریکہ نے ایران کو پریشر میں لانے کے لیے یہ سارے اس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ جتنا بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں کچھ گروپس ایسے ہیں جو امریکہ سپورٹ کرتا ہے اب کرتا آیا ہے بہت عرصے سے اس نے ایران سپیسلک گروپ بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہمارے ان لوگ کو سب کو پتہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں وہاں کبھی سیکیورٹی کے حوالے سے تو کام ہی نہیں ہوا وہاں سوائے سمگلن کے نمبر پریٹ والی گاڑی یا بغیر نمبر پریٹ والی گاڑی اور پٹرول کی سمگلن یہ سمگلن وہ بجائے سارے صوبے کو سمگلن کا ذریعہ بنایا گیا ہے لا قانونیت کا ذریعہ بنایا گیا ہے وہاں سیکیورٹی کے نام پر لوگوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا بلوچستان جہاں سے ایران پر حملہ ہوا ہے جہاں ایران کی انٹیگریٹی پر حملہ ہوا ہے جہاں جواب ایران نے ہمیں دیا ہے تو یہ تو چلتا رہے گا اس قسم کا آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا پہلے اس کو ریاست کو دوبارہ ریاست بنانا ہوگا بلکہ کون بنائے گا وہ صرف وہ صرف عوام بنائیں گے اور وہ انتخاب صحیح انتخاب ہوگا تب وہ بنے گا بلکہ ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا کسی بھی دردے دل رکھنے والے فرد کی طرف سے جب وطن کی طرف کوئی معاملات چیلنجز ہو تو اسی طرف کے رد عمل کے توقع ہے کہ جس کے اندر جس نے وطن بنتے دیکھاؤ وہ دردے دل کے ساتھ اسی طریقے سے بولتا ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے تو اس قریم آس پر کیا پاکستان کو چیلنجز دوں گے اس سارے تنادر سے جائزہ لیں گے